اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضران مجھ سے کلٹے سی دے قوش رہتے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لمبردار برادران ہم ان میں سے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ایک فیملی ہیں اور میں نہائیتی بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی عبدالخالق لاٹ لمبردار صاحب کا جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک یہ احسان ان کا احسان ہوگا اس کے لئے میں خصوصاً برخصوص شکریہ دا کرنا جاتا ہوں چودری نسیم نور عالم صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح اور ریل سگے بھائی کی طرح سے ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملاکے کڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کا بھی پوری زندگی مرنے تک مشکور رہوں گا اس کے بعد چودری اقبال عالمدین صاحب ان کا بھی میں تعدل سے شکر گزار ہوں اور یہ بھی نمبردار فیملی کے ہیں اور یہ بھی نمبردار ہیں میں پورے وصوف سے کہتا ہوں کہ میرا ٹون میں لنبردار برادران میری فیملی ہیں ان کی عزت میری عزت ان کا نقصان میرا نقصان انشاءاللہ پاکستان میں تو کچھ میں نہیں کر سکتا لنبردار برادران کے لئے لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں انشاءاللہ ثابت کروں گا ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ پوری اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ لنبردار برادران بھی اپنے پاؤں پیس ٹیبل مو کھڑے ہوں کیونکہ ایک اچھا خاتہ بھی تمہاشرہ ہی اچھی سوچ رکھ سکتا ہے اور میں بہت مشکور ہوں جناب اپنے جوید اکبال نورالم صاحب ان کا جنہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ آپ کا دکھ میرا دکھ آپ کا گھر میرا گھر میرا گھر آپ کا گھر جوید بھائی میں سگا بھائی تو نہیں بن سکتا لیکن میں انشاءاللہ سگے بھائی ان سے بڑھ کر جہاں بھی کہیں مجھے آواز دوگے میں حاضر ہوں گا اس کے بعد جناب خطیب صاحب یہ تو میرے لنگوٹیے ہی آ رہے ہیں ہم بچپن میں گٹھے جمعہ بلے ہیں بڑے ہوئے ہیں اور میں پردیس میں میرا رزق لکھاتا چلا آیا اور عارف سب بھائی گھر پہ ہی ہیں تو عارف بھائی آپ صرف بھائی نہیں ہیں جگری بھائی ہیں میرے اور آپ پہ اعتماد ہے مجھے پورا اور انشاءاللہ جو آپ نے اعتماد ہم پہ کیا ہے انشاءاللہ بے ازن اللہ اگر اللہ نے چاہا تو کبھی آپ کو نراز نہیں کریں گے انشاءاللہ طبیداری رہیں گے آپ نے بھی تو اس کے بعد میں خصوصاً بالخصوص جو چودری زہیر صاحب ہیں زہیر نظیر صاحب لمبردار ان کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بہت سی چیزوں کو اگنور کر کے ہمیں گلے لگایا اور ہماری ہاں میں ہاں اور میں ان کی ہاں میں ہاں ہوں تو انشاءاللہ طالعہ دیگر اپنے گاؤں والے بھی سارے یہ سب اپنے بھائی ہیں اور میرے لیلے محلہ والے میں بہت اپنے قزن برادر بھی ہیں سرمد اپنا براخردار ہے نیپیو ہے اپنا تو ٹھیک ہے یہ ارچز کو ڈیموکریسی ہے اس میں چانس لینا چاہیے سب کو دیکھنا چاہیے یہ ضروری ہوتا کہ دیکھیں کہ ہم صحیح ہیں یا کہاں تک ہم کسی پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کے اپنی سوچ ہو ہے ٹھیک ہے وہ پڑے لکھے ہیں سرمد شکور صاحب لیکن ہمارا معاشرہ ابھی پڑا لکھا نہیں ہے سرمد بہت ہی اچھا لڑکا ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میرے آتھوں میں بڑا وہ پڑا ہوا ہے تو ہے بھی بہت پیارا اور محترم بھی ہے اپنے لیے شکور صاحب نیہتی قابل احترام ہے بچپن میں انہوں نے پڑھایا بھی ہے ہم ہم کو بڑے بھائی بھی ہیں اور والد صاحب کے ساتھ ان کے مسائلی طلقات بھی رہے ہیں آخر تک اور میشہ والد صاحب نے بھی یہی سکایا کہ شکور کو فالو کرنا اور احترام کرنا اس کا تو انشاءاللہ بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بڑے دیموکریسی اس میں چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آر کسی کو آنکھ دیکھ لے کس کا بیانیاں صحیح ہے کس کا غلط ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کسی چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہے سب اپنے اپنے حق پر آئے کریں موسٹ ویلکم میں شکور صاحب سے گھر کو خود بھی جاؤں گا انشاءاللہ وہ میرے گھر میں آئیں دروازے چوہیے وقت چوہیے گھنٹے کھلے ہیں میرے انشاءاللہ بیٹھیں گے اور گفت و شنید بھی ہوگی ہماری جناب چودری اکرم صاحب نیا ہے تھی قابل اعتراہ میں ہمارے لیے سابق چیرمین چودری علم دین صاحب کے بیٹے ہیں چیرمین اسلام صاحب حقیقی چیرمین اسلام صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں تو ہمارے بھی وہ انکلی ہوئے بہت اچھے آدمی وہ بھی اور الحمدللہ انہوں نے تو گورنمنٹ سے جھاب کر کے ریٹائرمنٹ بھی لیے تو ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑا میڈل جنگریشن کو ٹائم تو دینا چاہیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے ہمارے کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اعتماد تو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم ان کے بھی تابعہ دار ہیں ہر جیت جب کھیلو گے تو ایک نہ ایک ہارے کا یہ جیتے گا یہ تو لگا رہتا ہے لیکن موسٹ ویلکم ہیں وہ بھی ہم ان کا بھی تعدل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ آئیں اپنی قسمت آزمائیں ہم بھی آزمار ہیں جناب سرمد اشکور صاحب بھی آزمار ہیں تو آسن زبیر بھی ہیں یہ سب موطرم ہیں اور ہم سب کی سب کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ہماری کوئی رنجش نہیں ہے اور موسٹ ویلکم پبلک جس کو چنے گی وہی آپ کا سرپنچ ہوگا وہی آپ کا ممبر ہوگا تو ہم کھلے دل سے آرچیز کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ اس میں کوئی نرازگی والی یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ میں اپنی بیٹ کے خصوصاً وہ نوجوان جو میٹرک پاس بھی ہوں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بیزن اللہ اپنی بیٹ سے دس ایسے لڑکوں کو میں فری سعودی عرب میں ورکنگ ویزہ بھی دوں گا انشاءاللہ اپنی بیٹ میں سے باہر سے نہیں جو ہمارا اپنا ہے ایریا اسی بیٹ میں سے یعنی بنگلہ مہرا تتالی اس میں سے جتنی بیٹ ہے انشاءاللہ میں یہ پرامس کرتا ہوں کہ ایک سال کے اندر اندر میں دس لڑکوں کا ویزے کرنچ کریں ان کو جابی دربا ہوں گا جتنی میری اوقات ہے یا حسیت ہے اس سے ذات پر میں کر سکتا لیکن ہی طرح میں ضرور کروں گا میں پہلے بھی لوگوں کی ہلپ کی ہے جن لوگوں کی کی ہے ان کو انڈرگرونڈ معلوم میں سب کو کہ میں کس طرح کا انسان ہوں میں کہتا ہوں تو کرتا بھی ہوں تو آپ بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ٹھیک ہے انسان خطا کا پوترہ کیا آدم علیہ السلام سے بھی گلتی ہوئی تھی تو آج ہم بھی بہت رہے ہیں یہاں پہ تو بچپن سب کو بچپن ہوتا ہے یاکن اس کو پکڑ کے آخر تک نہیں چلنا چاہیے تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی کھلے دل سے ہاتھ جی تسلیم کرے اور ملے کے لئے ایک دوسرے کو آ دی کوئی پرواریہ میں اور ہمارے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں اور میں خصوصاً بالخصوص نمبردار چودری عبدالخالق لارڈ صاحب کا پشکور ہوں اور حقیقت میں ہمارے چیرمن انشاءاللہ عبدالخالق لارڈ صاحب ہوں گے ابھی کچھ ذمہ داری ہیں گورنمنٹ جاب ہے اور ہم ہم انہیں کو فالو کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے کندے سے قدم علاقے اور میں یہ کہتا ہوں کہ عبدالخالق ہمارا قضر نہیں ہے وہ بھائی ہے ہمارا میرا بڑا بھائی ہے ان کا دکھ میرا دکھ اور میرا دکھ ان کا دکھ انشاءاللہ آج میں 47 ایئر کا ہو چکا ہوں لیکن آج تک کبھی گاؤں میں عبدالخالق لارڈ صاحب کو میں نے کبھی اچھا بولتے ہوئے نہیں سنا وافدہ اور وہ مجھے ہوئے سیاست دان بھی ہیں ٹھیک ہے کہ وقت نے کچھ نئے ایسا ساتھ دیا یا سوید کوشی تھی لیکن وہ سیاست کو وہ ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے جو بھی کوئی فیصلہ یہ کیا ہوگا میرے کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اچھا سوچ کے کیا ہوگا تو انشاءاللہ چودری پرویز صاحب آپ کو بھی سپیشل سلام ہے میرا پرویز نورالن صاحب آپ بھی لبردار ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں آپ سے جوٹے ہیں آپ بڑے ہیں تو موسٹ ویلکام ہم تعدل سے مشکور ہیں آپ کے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا جناب وعید نواب صاحب آپ کے دل سے مشکور ہیں اور آپ کے بھائیوں کے بھی اور اوپر میں چودری وکیل صاحب کا خاندان ہے ان کا بھی تعدل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ دینے کیا ہے جو بھی ہوگا کسی کی کوئی بھی ناراضگی ہے میرے بھائی سے یا کسی کے ساتھ کوئی غلطی زیادتی ہوئی ہے یا کسی کو بھرا بھلا اس نے کہا ہوا ہے تو میں تاہے اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں اور ان کو پورا موقع دوں گا ان کی غلطی صدارنے کا اور سب کے ساتھ کوئی بھی ہوا مجھے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہم جیتے ہیں یا ہاریں لیکن انشاءاللہ مسالی کردار ہوگا اور حدل اور انصاف جو ہے یہ سب سے پہلے میں اسی کو لائک کرتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے انصاف حدل شروع کرو تو موسٹ ویلکم سب ہیں اور جناب اپنی بیٹ کے سب لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں اور انشاءاللہ اپنی بیٹ بارو کو یہ خوش خبری دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ ہی رہوں اور میں منتحب کروں گا وہ غریب بچے جن کے گھر کا چولہ بہت تھنڈا ہو اور انشاءاللہ میں دس انشاءاللہ ان کا رینج کر کے آنگا اور آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ میں بھی آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہوں سلام علیکم رحمت اللہ بہت اپنے خیال کیے گا اور یہ ووٹ آنے جانے والی چیز ہے اس کو سیریوس نہ لیجئے گا تو پرابلوم یہ ڈیموکریسی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ ووٹ اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا جس کو بھی دو مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں لیکن انشاءاللہ جو لوگ اعتماد کریں گے میں پورا انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا کروں گا موسیقا